ناظرین میرے دانشور بھائیوں کے چہرے پر موجود ہلکی ہلکی بھینی بھینی مسکراہٹ اس بات کا اندیہ دے رہی ہے کہ آج ہمارے مہمانے خاص ہیں وزیر خارجہ محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب اور ناظرین میں بتاتا جلوں کہ ان کے ساتھ موجود ہے ایک میں نے ٹھہر یہ ذرا مجھے ان چہروں سے بھینی بھینی مسکراہٹ تو تلاش کر لینے دیجئے آپ کیوں اردو کے اتنے خوبصورت الفاظ کو نیست و نابود کر رہے ہیں کہاں ہے بھینی بھینی مسکراہٹ یہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ساری بھینی بھینی اور نکرے ہی لگی ہو یہ اس سے آگے تو ساری بھینی بھینی ہی شروع ہو رہی ہے جانے دے شاہ جی جنہیں صاحب سے نئی بات کوئی جڑی تو انہوں نے بھینی بھینی کہہ دی ہے آپ تو غصہ ہی کر گئے ہیں ہم غصہ نہیں کر گئے ہمیں ڈر ہے کہ کہیں اردو لغت نہ غصہ کر جائے نئے دمیان اب ان کا بھی تعریف کروا دیجئے جو آج کل سر تپا تعریف کے محتاج ہیں شاہ جی یہ تعریف کے محتاج ہیں جو کل تک پی ٹی اے کے خود تعریف بنے ہوئے تھے جانگیر ترین صاحب تشریف رکھتے ہیں نئی اسلام علیکم سر والیکم اسلام کیسے ہو ینگ مین ینگ مین یہی سے دماغی صحت کا اندازہ کر لیجئے کہ ینگ مین انہیں کہہ رہے ہیں جن کی کل پوتے کی منگنی تیہ ہوئی ہے شاہ جی ان کا تکیہ کلام ہے بڑے آدمی ہے سٹائل ہے ان کا تکیہ کلام نہیں ہے مسلسل فارغ بیٹھنے کی وجہ سے بکھلا گئی ہے محصوب سے کہیے کہ اب تکیہ کلام استعمال نہ کیجئے اسی پہ تکیہ کیجئے کہہ جی آج کل وہ آپ سے زیادہ مصروف ہیں دیکھیں وہ پارٹی سے ناراض ہو کے بھی اپنے گرد پورا حجوم اکٹھا کیے ہوئے ہیں ایم این ایز ایم پی ایز اور وزارہ کا اس میں کیا مارکے کی بات ہے آپ کہیں بھی مٹنکور میں کی دیکھ پکا لیں حجوم اکٹھا ہو جائے گا کریم صاحب جواب دے وہ آپ پر الزام آئیت کر رہے ہیں کہ آپ کھلا پلا کر لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں اور کھلاتے پھلاتے بھی صرف اس لیے ہیں کہ خود موصوف ایک بوٹی کے ساتھ بھی دنگل کرنے کے قابل نہیں ہے جنید میاں میں صرف اس کے مطلق اتنا ہی کہوں گا کہ میری جس دن بھی عمران خان سے صلاح ہو گئی تو یہ وزیر خارجہ پی ٹی ای سے خارجہ ہو جائیں گا کیا پدی اور کیا پدی کی صلاح دارہال جنید میاں ہم تو آئے تھے یہ سوچ کے کہ آج آپ ہمارے ساتھ انٹرویو کریں گے ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ بھی فارق لوگوں کو بٹھا کے وقت ضائع کرتے ہیں کہ انہوں نے اب اپنا لبو لہجہ تبدیل کر لیا ہے پی ٹی ای کے بارے میں انہوں نے دو دن پہلے خطاب کرتے ہوئے کسی اپنے کورنر میٹنگ سے کہا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں میری وجہ سے پنجاب حکومت بنی تھی پی ٹی ای کی میں نے بندے توڑ کے دیئے تھے مجھے عمران خان نے فون کیا تھا اور بھی بہت کچھ کھا ہے آپ کے بارے میں بھی کئی باتیں کی ہیں نہیں میسٹر جنید میں نے ان کا نام نہیں لیا آپ نے نام نہیں لیا ہے لیکن بچہ بچہ جانتا ہے کہ آپ کا اشارہ شاہ صاحب کی طرف ہی ہے کہ شاہ صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ آپ کو اور عمران خان کو دور دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ سراسر غلط ہے ہم نے کس لیے ان کو دور رکھنا ہے یہ کونسا دولتیاں مارتے ہیں اور جنید میاں ویسی بھی ان کی باتوں پہ دیہان مت دیجئے یہ جو احسانات گنوا رہے ہیں وہ بلکل ایسی ہی ہے جیسے آپ شو کے بعد اٹھ کے چلنے لگیں تو تھیلہ آپ کو آپ کی گاڑی کی چابی پکڑا کے کہے کہ اگر ہم آپ کی چابی نہ سمالتے تو آپ کی مرسیڈیز بیکار تھی یا کوئی کسی کی پتنگ کو کنی دے کے کہے کہ اگر ہم کنی نہ دیتے تو آپ کا پیچا ہی نہ لگتا ہاں تو ٹھیک ہے اگر میں کنی نہ دیتا تو عمران خان کی پتنگ آج کیسے اڑتی آپ کسی کو بھی کنی نہیں دے سکتے البتہ پتنگ اگر کنی کھا رہی ہو تو آپ کو پتنگ کے ساتھ باندھا جا سکتا شہر جی آج تو بہت غصے پر لگ رہے ہیں پس چنے میاں ہم ناراض ہیں ناراض ہیں آپ نے ایک میان میں دو تلواریں گسا دی ہیں اگر آپ ہمیں راضی کرنا چاہتے ہیں تو درمیان میں دیوار چنوا دیجئے بے شک کھڑی اینٹ کی چنوا دیجئے شہر جی آپ کی فرمایت ہے تو بڑھتی جائیں گی ابھی آپ کہیں کہ دیوار چنوا دیجئے مزید راضی کرنا چاہتے ہیں تو دیوار میں ان کو بھی چنوا دیجئے ہاں ویسی یہ تو کھڑی اینٹ میں بھی چونے جا سکتے ہیں شہر جی آپ آپس میں ناراض ہیں عوام آپ سے ناراض ہیں کچھ کر کے دکھائیں کیا کر کے دکھا ماں ٹوپی چو کبوتر کر کے وہاں ماں یا جی بچو چھوٹا سب کر کے دکھا ماں شہر جی مہنگائی تو ہے نا مان دی آپ مہنگائی ہے کل آپ کی بھابی بزار گئی ہے سودا لینے تو میں نے کہا مو دھونے والا سابن لے آئی گا تو اتنی مگائی تھی اتنا مہنگا سابن تھا کہ وہ برطن دھونے والا سابن لے آئی باپ کیجئے گا اس کی وجہ مہنگائی ہرگز نہیں ہے یقینا ہماری باپی سگڑ خاتون ہے ان کمارون ہے اس طرح کی جلی ہوئی چیزیں برطن دھونے والے سابن سے ہی ساف کی جا سکتے ہیں جنگی صاحب دیو جواب انہوں جگت آپ کو ہوئی ہے ینگ مین اس کا جواب بھی آپ ہی دیں گے میں ان کی طرح نہیں ہوں جنہوں نے جگت کا جواب دینے کے لیے باری تنخواہ پہ دس دس لوگ رکھے ہوئے ہیں آپ نے اس لیے جواب دینے والے بندے نہیں رکھے ہوئے کہ آپ کو جگت ہوتی ہی اتنی ہے جیسے بارش جیانے دو شاہ محمود آپ وہیں ہیں نا جو میرے جہاز میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ میں نے کھڑکی والی سائٹ پہ بیٹھنا ہے ہوئے ہزی تھے سونے نہیں سکتے سن کیوں نہیں سکتے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جہاز کس کا ہے ہم ہمیشہ کھڑکی والی سیٹ پہ ہی بیٹھتے ہیں جیانے کیوں کھڑکی والی سائٹ پہ بندے ہو تو اسے بارو نانٹے کی پھر نہیں ہوں دی میری طرف کیا دیکھتے ہو جواب دو ان کو پکی لگ جاوے تو جواب نہیں دیدہ لوکانو پتہ لگ جاندہ ہے پھکا ہے تو وہ مکھتا ہے اور یہاں ہم یہ بھی وضاحت کر دیں کہ ہم جلید بیاں کبھی بھی موصوف کے جہاز میں نہیں بیٹھے اور یہ جو بار بار احسان جتلاتے ہیں کہ ہم عمران خان کے لیے ممبران کو اپنے جہاز میں ڈھوتے رہے ہیں ذرا پوری بات پوچھئے ممبران کے ساتھ ساتھ موصوف سواریاں بھی چک دے رہے ہیں ملکہ صرف سواریاں ہی نہیں ساتھ جہاز میں چینی دی بوریاں ہمیں لد لیندے سے شایدی آپ کو کیسے پتہ ہے کہ چینی کی بوریاں بھی ڈھوتے رہے جہاز میں ہم نے خود دیکھا ہے اے روسترس نے ان کو چائے دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ چائے میں چینی کم ہے اے روسترس نے کہا ہے ساڈی کلتے مگ گئی ہے پچھو اپنی بوری چو ایک چمچ کڑ لاؤ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے جہاز میں کبھی نہیں بیٹھے تو آپ نے یہ منظر کہاں سکتے ہیں میں کی گٹ لئی ہوئی سی اچھا ترین صاحب آج میری خوش قسمتی کہ آج پہلی بار آپ دونوں اکٹھے میرے شو میں تشریف لائے ہیں اسی بات کا تو ہمیں کلک ہے لیکن مجھے خوشی ہے اس لیے کہ مجھے موقع مل گیا کہ میں ایک سوال پوچھوں ایک بہت پرانا الزام ہے شاہ صاحب کا آپ پہ کہ ان کو سبائی اسیملی کی نشست پہ جو سب سے نوجوان امیدوار تھا سب سے کم عمر امیدوار تھا اس کے ہاتھوں ہروانے میں آپ کا کردار تھا اور وہ ایم پی اے جو ہے وہ آج بھی آپ کے ساتھ ہے نو نو مسٹر جنیب میں نے ان کو کیوں ہروان ہے وہ ینگ مین ہے چلنے پھرنے والا ہر ایک کے کام کرنے والا یہ موصوف تو کسی کے سلام کا جواب نہیں دیتے غوری ہمیں سلام کیجئے السلام علیکم والیکم السلام جوٹے پڑ گئے نا ویسے ترین صاحب دیکھیں لوگ اب محسوس کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ کھل کے بولنا شروع ہو گئے ہیں بلکہ کہنا چاہیے فرنٹ فوٹ پہ کھیلنا شروع ہو گئے ہیں جنیب میاں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ دس بارہ لوگ ڈائنگ روم میں بیٹھے ہوں اندر ایک بچہ گھسے اسے کوئی بھی مو نہ لگائے تو وہ انچا انچا رونا شروع ہو جاتا ہے ان کی حالت اس وقت بالکل اس اگنور کیا ہوئے بچے جیسی اس کو بچہ کہہ رہے ہیں کہنو کہہ رہے ہیں اورے تھے نال کیمرے والا گھلوتا ہو رہے ہیں یا محمود اللہ نے مجھ کو عزت دی ہے ہر بندہ مجھے سلام کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ جیلس ہیں تینو صرف تیرے مزارے سلام کر دینے وہ بھی کئی دیول مو کر کے تھلیوں ہی سلام کر دینے چودری جی ٹھیک ہو بلکہ یہ بھی کہتے تھے جون چلائی میں تھوڑی جی آگ سے اکلو اینی تیری عزت اندی تے تیرا منڈا ہزاراں ووٹاں تو نہ ہار دا شاہ جی تین سال ہو گئے لڑ دے پھر دے ہو کوئی ساڑے بارے دے چوئی سوچو کی سوچاں تیرے بارے چی تیرا دوجہ وے آگ را دیا شاہ جی آٹا نہیں لب رہیا چینی نہیں لب رہی کیوں نہیں لب رہیا دیکھئے کھتے کی بدلتی ہوئی صورتحال اور عالمی طاقتوں کی ضروریات کے تناظر بھئی ہے پوری دنیا میں مہگائی ہوتی جا رہی ہے یہ صرف پاکستان کا عالمیہ رہی ہے یہ صرف ہمارے غریب کا عالمیہ نہیں ہے یہ اس وقت پوری دنیا میں پھیل چکی ہے مہگائی کاش گوگا جی کا پیٹ ان بھاری بھرکم لفظوں سے بھر جاتا میاں بھرنا پڑے گا اور شاہ جی لفظوں سے نار کس رہا ٹیٹ پر لیئی ہے انہوں پہلے گن لبو پھر انہوں چند لبو پھر طویتے چھوٹ کے شیخ کے کھا لبو شاہ جی دسر پہ بھی اور روٹی مل رہی ہے جنہوں میں ہی تھو پھڑا تو ترین صاف صاف نظر آننا اور کس رہا ٹیٹ پر لیئی ہے تو ٹائی سو دیرو ٹیوی لو آئیں رہتے تیرا ٹیٹ نہیں پرنا بات ترین صاحب کے نظر آنے کی وہ آپ قریب جا کر بھی دیکھیں گے نا تو نظر نہیں آئیں گے تو بات ہو رہی تھی عالمی صورتحال تو جنید میاں اس وقت ہر نگاہ پاکستان پہ برکوس ہے اور ہر وزیر خارجہ شاہ محمود کی طرف دیکھ رہا ہے اسی سلسلے میں ہم نے کل امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی آر شرمنگ سے ملاقات بھی کی ہے اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ وہ ہماری ہیر فیلو ہیں ان کا بھی سر سفید ہے اور ہمارا بھی سر سفید ہے اور یہ بال ہم نے دوپ میں سفید نہیں کی اور جنید میاں جب سفید سر چڑتے ہیں وہ بے شک ہیلری کا ہو یا وینڈی کا پوری دنیا میں پہل کا تو مچ جاتا ہے جان دے ہو شاہ جی ہیلری تے خوبصورت خاتون ہے تے وینڈی باجی تے ہیں جی میں ٹینڈ کرنا لی مشین ہوں دی ہم نے اپنا مسئلے کا حل نکالنا ہے یا ٹینڈ کروانی ہے ہم نے انہیں صاف کہہ دیا ہے جنید میاں کہ خدا کا خوف کھائیے کچھ دہام دیجئے آپ کی وجہ سے پوری دنیا میں مہگائی پھیلتی جا رہی ہے آپ کا ڈالر اس طرح تیزی سے اوپر چڑ رہا ہے جس طرح گڈہ بو ہو کے آوے تے سب تو نکام انڈا چھتے چڑ دا ہے جی ان کا ڈالر اوپر نہیں جا رہا آپ کا روپیہ نیچے جا رہا ہے جنید تیرا مہینٹی جی میں مہینڈی دی ساتھ سنتی اوپالی ساتھ جنہیں کوڑی بیان دے دو مینے بعد آپ بھی شادی کیتی سی آپ میری طرف نہ آئیں جاگر ترین صاحب کی طرف رہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی طرف ہونے کی اور ان کو بھی یہ مشورہ ہے کہ یہ بھی ہماری طرف نہ ہوں یہ جو ہر دوسرے دن جہازوں کے قصے لے کے بیٹھ جاتے ہیں یہ کس سے اب قصہ پاری نہ ہو چکے ہیں اب اس جہاز کو ڈسکس کرنے کی بجائے ملتان سے لاہور والے روٹ پہ ڈال لیں اگر ائرپورٹ والے اجازت نہیں دیتے تے سڑکو سڑکی پالن کریں یہ اس گول پنگوڑے پہ ڈال لیں جس کے جہازوں پہ لکھا ہوتا ہے لاہور پنڈی پشاور بلکل اگر گھونتا نہیں ہے تو یہ چبرجی والے جہاز کے ساتھ کڑے کر کے اس میں کنٹین کھول لیں